بسم اللہ الرحمن الرحیم مو اور جس کا عنوان ہے ڈسک آپریٹنگ سسٹم اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس میں تقریباً ساتھ کے قریب ٹاپکس ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ایک یا دو ویڈیو میں میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا اور اس سے پہلے ہم نے چیپٹر نمبر ون میں انٹردکشن ٹو کمپیوٹر جو ہمارا چیپٹر نیم ہے اس میں ہم نے سافٹ ویر، ٹائپس آف سافٹ ویر، ہارڈ ویر اور ٹائپس آف ہارڈ ویر کے حوالے سے میں نے آپ سے بات چک کی تھی تو آج ہم چیپٹر نمبر ٹو، ڈسک آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے بات کریں گے اس میں ہم اس کا انٹردکشن کریں گے، اس کے اڈوانٹریز دیکھیں گے، اس کی فائلز کے بارے میں جانیں گے اور اس کا انٹرفیس دیکھیں گے اور مختلف جو اس کی کمانڈز ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنی سلائیڈز کی طرف جاتے ہیں تو اس کی تفصیل پر جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹردکشن کروا دوں یا تمہید بتا دوں کہ جب ہم نے ایک پچھلے چپٹر پر ایک ٹاپک پڑا تھا ٹاپس آف سافٹ وےر تو ٹاپس آف سافٹ وےر کہ اگر ہم بات کریں تو دو طرح کے جو ٹاپس تھے ایک کو ہم کہتے تھے سسٹم سافٹ وےر اور دوسرا تھا ہمارا اپ,"케 Hamburgффارavi", ٹاکcen institution foundation millimeterleist 애�وں فرم終 Chand reached جویسٹم سافٹ وےرкаяک فرمیں گے، وہ جو آپ پہل کریں کمپیوٹر کے لیے وہ کارامد ہوتے بھی اور gjort cercet interface و آف اپلکیشن gagner متنیا، وہ یوزر کے لیے گھرتے ہیں تو سسٹم سافٹوئرز کی مزید ہم نے ٹائپز دیکھی تھی جس میں ایک کو ہم نے نام دیا تھا آپریٹنگ سسٹم اور دوسرے کو نام دیا تھا یوٹیلٹی پروگرامز اور تیسرے کو نام دیا تھا ہم نے اڈوائز ڈرائبر اور یہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکیس بھی کیا تھا تو آپریٹنگ سسٹم جو ایک ٹائپ ہے سسٹم سافٹوئر کی اور اس کی میں نے آپ کو مثالیں بھی دکھائی تھی ونڈو اور ڈاس لینکس یونکس وغیرہ وغیرہ تو انہی کے حوالے سے ہماری بات ہے اپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے تو اگر ہم شکل و صورت کے لحاظ سے دیکھیں تو دو طرح کے اپریٹنگ سسٹم ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں گرافیکل یوزر انٹرفیس جسے ہم جی یو آئی بیسٹ بھی کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہے ہماری کمانڈ بیسٹ اپریٹنگ سسٹم کمانڈ بیسٹ اپریٹنگ سسٹم سے مراد ہے کہ ہم بزریہ کمانڈز جو ہیں وہ کہہ کہتے ہیں اس کو کمپیوٹر سے باتچیت کریں گے اور گرافیکل یوزر انٹرفیس سے مراد یہ ہے کہ ہم بزریہ تصویر جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ باتچیت جو ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ بات ہے اچھا اب ہم جب مثالیں دیکھیں کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس میں کون سے آتے ہیں اور کمانڈ بھی اس میں کون سے آتے ہیں تو یہ جو ونڈو اپریٹنگ سسٹم ہے نا یہ آتا ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس جیسے ہی آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ڈیکسٹ اپ آتا ہے اور وہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے آئیکنز جو ہیں وہ لیفٹ سائیڈ پہ نظر آتے ہیں اور اگر آپ نے مائک امپیوٹر اوپن کرنا ہے یا کوئی بیٹیز اوپن کرنی ہے تو آپ اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو پھر آپ مطلوبہ مقام یا مطلوبہ جو حدف ہے وہ حاصل کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو کمانڈ بیس اوپریٹنگ سسٹم وہ ایسے نہیں ہیں کمانڈ بیس اوپریٹنگ سسٹم ہے کہ آتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کی زبان میں کمانڈز دیتے ہیں تو پھر آپ اپنا مقررہ جو حدف ہے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو آپ جو گرافیکل یوزر انٹرفیس اوپریٹنگ سسٹم ہے اس سے تو آپ واقف ہیں اور آپ روز مرہ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن یہ جو کمانڈ بیس اوپریٹنگ سسٹم ہے اس سے آپ بالکل نہ واقف ہیں تو انشاءاللہ ہم آج اس کی جو واقفیت ہے اس کو جو ہے ہاں وہ میں آپ کو کروانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے جی تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا وہ انٹرفیس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس سے مراد کیا ہے اور کمانڈ بیس سے کیا مراد ہے جی تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنس بھی بتا دیتا ہوں کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کس طرح کا ہے اور آپ کا جو کمانڈ یوزر انٹرفیس ہے وہ کس طرح کا ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں بائیں طرف لکھا ہوئے آپ جب سسٹم آن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ڈیکس ٹاپ اور اوپر آئیکنز نظر آ رہے ہیں یہ ونڈو ٹین ہے اور اگر ہم دائیں طرف دیکھیں تو لکھا ہوئے سی ایو آئی بیس اس میں آپ کو ایک بلیک سکرین نظر آ رہی ہے اور اس پہ کچھ آپ کو کمانڈ جہانا وہ نظر آ رہے ہیں یہ فرائے کریں سکلو شورت کے حوالے سے کہ ادھر آپ کمانڈ کے ذریعے کمپیوٹر سے رابطہ کر رہے ہیں اور ادھر آپ کس کے ذریعے کر رہے ہیں تو آئیکنز کے چھوٹی چھوٹی تصاویر ہیں ان کے ذریعے اس وجہ سے اس کو گرافیکل یوزر انٹر فیس یعنی کہ جو یوزر ہے تھرہو گرافیکس انٹر ایکٹ کر رہے ہیں اور ادھر کہا ہے تھرہو کمانڈ جہانا وہ کمپیوٹر کے ساتھ انٹر ایکشن ہو رہا ہے یہ فرق ہے تو اب ہم جو فرق ہیں ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں تو یہ موازنہ کیا ہوئے ہیں سب سے پہلے لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو لکھا ہوئے جی یو آئی گرافیکل یوزر انٹر فیس اور دائیں طرف لکھا ہوئے سی آلائی کمانڈ لائن انٹر فیس ٹھیک ہے ٹھیک تو ہم پہلے دیکھیں جو جی یو آئی کا پہلا پوائنٹ ہے لکھا ہوئے ایٹ ٹائپ آف یوزر انٹر فیس دیٹ آلاؤ یوزر تو انٹر ایکٹ ویڈ ایکٹرانک دوائیس تھرہو گرافیکل آئیکنز اینڈ ویجوال انڈکیٹرز یعنی کہ جب ہم ونڈو انسٹال کرتے ہیں یا جو گرافیکل یوزر انٹر فیس اپریٹنگ سسٹمز ہیں تو اگر یوزر نے انٹر ایکٹر ایکٹر کرنا ہے تھرہو کمپیوٹر کے ساتھ تو تھرہو الیکٹرانک دوائیس کرے گا جس میں ماوس ہے یا کی بورڈ ہے یا کوئی اور دوائیس ہے تو آپ کو وہ تصویریں نظر آئیں گے ٹیکس ٹاپ پہ تو آپ ان پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو پھر وہ پروگرام یا جو فائل ہے وہ آپ کے سامنے اپنیاں ایکسیگیوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ایز کمپیوٹر کیا ہے جو کمانڈ بیس ہیں کمانڈ لائن ہیں اس میں کے لکھا ہوئے ان انٹر فیس فار دی یوزر تو ایشو کمانڈز ان دا فارم آف سیکسیسیو لائنز آف ٹیکسٹ اور کمانڈز لائنز ٹو پرفارم دا ٹاسک اب ادھر تصویر بھی کچھ بھی نہیں ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے کمانڈز لکھنی ہیں جو بھی آپ نے کام کہنا ہے نا یعنی کہ آپ نے کہنا ہے کہ مجھے ٹائم بتائیں تو آپ ٹائم کی جو کمانڈ ہے وہ ٹائم کریں گے انٹر کریں گے پھر آپ کے سامنے وہ ٹائم ظاہر ہو جائے گا تو یہاں میں آپ نے کہا کرنا ہے کمانڈز دینی ہے اس طرح کہ آپ کو یہ نگرہ آ رہا ہے نا یہ دیکھ کریں تو یہ کمانڈز جو ہیں نا وہ دی جا رہی ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہے اس کے بعد دوسرا کیا ہے گرافیکل یوزر انٹر فیس یعنی کہ جب آپ کے سامنے یہ اپڈیٹک سسٹم آتا ہے نا تو آپ کو تصویر نظر آتی ہے لیکن جو کمانڈ لائن ہے اس میں آپ کو کمانڈز یا بلیک سکرین نظر آئے گی ٹھیک ہو گیا جی اب ہم آتے ہیں نمبر تھری پہ نمبر تھری میں دیکھیں نا تو لکھا ہوا ہے ایون اے بگنر کین ایزیلی ہینڈل اچھا یہ جو کمپیٹرز کے بارے میں بہت زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں نا تو ان کو وہ ایزیلی اس کو یوز کر لیتے ہیں ہینڈل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ اب تو آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ بلکہ بچہ بچہ موبائلز جو ہے نا وہ یوزر ہے اور تو وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے اسی طرح لیکن جو کمانڈ بیس ہے نا آپریٹنگ سسٹم اس کو یوزر جو ایون کے بگنر جو ہے نا وہ ایزیلی اس کو یوزر نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کے پاس آئی ٹی کا نالج ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو کیونکہ مشکل آئی ہے یہ بگنرز کے لیے اتنا سان نہیں ہے پھر ہے ریکوائر مور میموری ایز ایٹ کنٹین ایلاٹ آف گرافیکل کمپننٹس اچھا جب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں نا تو یہ کافی جگہ ہماری جو ہے نا اس کو اکوپائی کرتا ہے ہارڈ ڈسک میں جب یہ سیو ہوتا ہے یا جب یہ لوڈ ہوتا ہے تو ریم پر تو یہ کافی کیونکہ گرافیکل کمپننٹس اس میں ہوتے ہیں تو آپ کو بتایا گرافیس کی ویٹ زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نا اس کے مقابلے میں جو کمانڈ بیس ہے وہ لکھاوا ڈس ناٹ ریکوائر مور میموری اس کے لیے بہت زیادہ میموری درکار نہیں ہے ایز کمپیر ٹو گرافیکل یوزر انٹر فریس ٹھیک ہے اچھا اگر ہم رفتار کے لحاظ سے بات کریں تو یہ سلور ہے کیونکہ اس میں تصاویز ہوتی ہیں ان کی گرافیکس نے پاسس ہونا ہوتا ہے لوڈ ہونا ہوتا ہے تو ٹائم لگتا ہے لیکن جو کمانڈ بیس ہے نا یہ بالکل فاسٹ ہے فوراں آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ لوڈ ہو کے آ جاتا ہے ٹھیک ہوگی پھرہ دیرار دیرار کسٹمائیزیبل آپشنز ٹو چینج دا اپیرنس اچھا آپ اس کی جو شکل و صورت ہے نا اس کو اپنی مرضی کے ساتھ تبدیل بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اپیرنس ہے نا اس کی ڈاؤس کی اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے یہ جیسی ہے یہ ویسی ہی رہے گی ٹھیک ہے جی اور ٹھیک ہے جی جس طرح گر ہم دیکھیں یہ جو اپیرنس کی بات کر رہے ہیں تو ہم ڈیکس ٹاپ اپنی مرضی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں سکرین سے و چینج کر سکتے ہیں آئیکنس کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ ایڈ اور پلیس کر سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ اچھا اس کے بعد یہ کہہ رہی ہے یہ مور فلیکسیبل ہے یہ جو اپریٹنگ سسٹم ہے نا یہ مور فلیکسیبل ہے فلیکسیبل سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا یوزر اپنی مرضی کے ساتھ کر سکتا ہے اور جو کمانڈ بیس اپریٹنگ سسٹم میں وہ فلیکسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو جتنا کہ یہ فلیکسیبل ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو تھا جی ہمارا فرق ابھی تو ہمارا ٹاپک بھی شروع نہیں ہوا اور ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے تو انشاءاللہ یہ جو سیکنڈ ویڈیو ہے اس میں ہم باقاعدہ پھر اس کا جو انٹرکشن باقاعدہ طور پر کریں گے یہ سمجھے کہ ابھی ہم نے تمہیدی گفتگو تو اس کے ساتھ ہی عثمان خالد کو اجازت دے جی اللہ حافظ